السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنتِ معقدہ اور غیر معقدہ میں کیا فرق ہے آج اس پر بات کریں گے دیکھیں سنتِ معقدہ وہ سنتیں ہیں جو ہر صورت میں ادا کی جائیں گی ان کو چھوڑنا غنا ہے سنتِ غیر معقدہ اثر کی چار سنتیں پہلی اور عشاء کی پہلی چار سنتیں یہ غیر معقدہ ہیں ان کو کبھی پڑھ لینا کسی سے کبھی چھوڑ جاتی ہے تو اس صورت میں وہ غنے گار نہیں ہوگا تو سنتِ معقدہ کو ادا کرنے کا طریقہ کر گیا ہے اور سنتِ غیر معقدہ کو ادا کرنے کا طریقہ کر گیا ہے یہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں سنتِ معقدہ کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم تکبیرِ اولہ کے ساتھ اپنی نماز کو شروع کریں گے شروع کرنے کے بعد سبحانک اللہ اور تعوض تصمیعہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد ساتھ صورت میں لائیں گے اور پھر رکوع سجود کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت بھی اسی طرحی مطلب پھر ہم بسم اللہ سے شروع کریں گے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد جو ہے کوئی ساتھ صورت میں لائیں گے اور پھر رکوع سجود کرنے کے بعد تشہود میں بیٹھیں گے تشہود پڑھنے کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں گے تشہود کے بعد درودِ پاک نہیں پڑھا جائے گا یہ سنتِ معقدہ کا طریقہ بتا رہا ہوں جب ہم پھر کھڑے ہوں گے پھر کھڑے ہونے کے بعد اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو پھر ہم سورہ فاتحہ اور ساتھ کوئی صورت میں لائے گا پھر رکوع پھر سجود کرنے کے بعد پھر ہم تشہود درودِ پاک اور دعا پڑھنے کے بعد جو ہے وہ سلام پھیریں گے تو یہ ہماری سنتِ معقدہ جو ہے یہ ادا ہو جائے گی اب سنتِ غیرِ معقدہ کو ادا کرنے کا طریقہ کر یہ ہے پہلی ہم تکبیرِ اولہ کے ساتھ نماز اپنی کو شروع کریں گے پھر سنا پڑھیں گے پھر تعوض پھر تسمیہ سورہ فاتحہ اور پھر ساتھ کوئی صورت ملائیں گے پہلی رکعت میں بھی ایسے کریں گے دوسری میں بھی ایسے کریں گے تقریباً سارا وہ جو سنتِ معقدہ میں کرنا ہے یہی کریں گے صرف اس میں سنتِ معقدہ اور غیرِ معقدہ میں فرق یہ ہے کہ جب ہم اپنی نماز کو جب ہم سنتِ معقدہ ادا کریں گے تو صرف تشہود یعنی کہ اتحیات پڑھ کے ہم کھڑے ہو جائیں گے جب ہم سنتِ غیرِ معقدہ کو ادا کریں گے تو اس صورت میں ہم تشہود پھر اتحیات پڑھنے کے بعد پھر ہم درودِ پاک پڑھیں گے درودِ پاک کو پڑھنے کے بعد پھر دعا پڑھیں گے دوسری پہلی جو ہم قادہ میں بیٹھیں گے پہلے قادہ میں ہم پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے سبحانک اللہ سے شروع کریں گے اور اسی طرح پھر ہم جو دوسری دو رکھتے ہیں وہ اسی طرح جیسے ہم نے معقدہ سنتوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طرح پھر ہم ادا کر کے اپنی نماز کو مکمل کریں گے تو امید ہے کہ سنتِ معقدہ اور غیرِ معقدہ کا آپ کو فرق جو ہے وہ پتا چل چکا ہوگا دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی تفیق